دیشت گردی کے حوالے سے ان کی موٹر سائیکلوں کا دیان رکھا ہے نمازیوں کا بھی دیان رکھا ہے گاڑیاں بھی پارک کی ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں عید ملہ دوارہ نہیں کرتی عید کا دن بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے عید کی خوشی جہاں چھوٹوں اور بڑوں کو ہوتی ہے وہاں پر رزے دار اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بھی عید خوشیاں ہی لے کر آتی ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا مزدوری ہر ایک کے لیے یہ دن یکسا خوشیاں لے کر آتا ہے مگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سارا سال خوشی کے لیے ترستا ہے عید کے موقع پر بھی اس طبقے کو خوشی نصیب نہیں ہوتی یہ طبقہ پولیس ہے بینہ سوچے سمجھے سارا سال ہم ان لوگوں کو بے وجہ کی گالیاں دیتے ہیں ایک پولیس والا رمضان کے راشن بازار اور دوسرے کے چوکوں پر ہماری حفاظت کے لیے تیر دوب میں بھی کھڑا رہتا ہے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں نمازی ترابی کے وقت یہ پولیس والا ہماری مسجدوں کے باہر ہماری حفاظت کے لیے اپنی نماز کی فکر کیے بنا کھڑا رہتا ہے سارا مہینہ یہ پولیس والا روز مسجد کے باہر آ کر کھڑا رہتا ہے ہم نے کبھی ایک رات بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا عید کے دن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہی پولیس والے ہماری حفاظت کے لیے مسجدوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور اپنی نماز بھی ادا نہیں کر باتے جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں تب ہم اپنے سب دوستوں سے عید ملتے ہیں رشتہ داروں سے عید ملتے ہیں لیکن باہر کھڑے پولیس والوں سے کبھی بھی عید نہیں ملتے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس نے پورا مہینہ عشاء کی نماز چھوڑی نماز تراوی چھوڑی صرف ہماری حفاظت کے لیے عید کی نماز نہیں پڑی ہماری حاطر ہم پھر بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے یہ طبقہ عید کے دنوں میں بھی سارا دن اور ساری رات سڑکوں پر گشت کرتے رہتے ہیں صرف اور صرف ہماری حفاظت کے لیے یہ طبقہ عید کے دن بھی خوشیوں سے محروم رہتا ہے میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس دن جو بھی پولس والا آپ کی مسجد کے باہر کھڑا ہو اس کو گلے مل کر عید کی مبارک ضرور دیں اس کا شکریہ ادا کریں کیونکہ یہ لوگ بھی شکریہ کے حق دار ہیں خوشیوں کے حق دار ہیں تو دوستو عید کے دن میں آپ کو کوئی بھی ایک پولس والا نظر آئے تو اس کو عید کی مبارک ضرور دیں اور کسی بھی پولس والے کو ہرٹ مت کریں اللہ آپ کو صحت اور خوشیاں عطا فرمائے آمین